الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ تفسیر القرآن میں ہوں آپ کا مذبان محمد حسی اللہ آج سلسلے میں انشاءاللہ ہم سرے فیل کی تفسیر پڑھیں گے سرے فیل کا تعارف کام نزول سرے فیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے رکوع اور آیات کی تداد سورت میں ایک رکوع اور پانچ آیتیں ہیں فیل نام رکھنے کی وجہ عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس مناسبت سے اسے سرے فیل کہتے ہیں سرے فیل کے مضامین اس سورت میں یمن کے بادشاہ ابراہ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے اپنی قوت اور مال پر بھروسہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اس کی فوج پر اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے پریندے بیجے جنہوں نے کنکر کے پتھر برسائے اور انہیں جانوروں کے کھار ہوئے بوسے کی طرح کر دیا سرے فیل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سرے ہماس میں بتایا گیا تھا کہ مو پر عیب نکالنے والے اور پیٹ پیچھے برائی کرنے والے کافروں نے جو مال جمع کیا تھا وہ انہیں اللہ تعالی کے عذاب سے نہ بچا سکے گا اور اس سورت میں اس پر دلیل قائم کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ابراہ حق جو کہ مال و دولت طاقت اور قوت اور جاہ و خشمت میں کفار مکہ سے بڑھ کر تھا جب وہ کعبہ شریف پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالی نے کمزور اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا اور ان کا مال تعداد اور قوت انہیں اللہ تعالی کے عذاب سے نہ بچا سکیں الحمدللہ ہم نے سورت کا تعرف مزامین مناسب پڑھا اب انشاءاللہ ہم اس کی تلاوت ترجمہ اور تفصیل پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر كيف فعل ربك بیصحاب الفیل الم يجعل كيدهم في تضليل وآسل عليهم طيرا أبابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصم مأکول اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا کیا ان کا دعوت باسی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی تکڑیاں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتروں سے مارتے تو انہیں کٹ ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی الم تر كيف فعل ربك بیصحاب الفیل کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا اس صورت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن اور حبشا کے بادشاہ ابراہ نے جب حج کی موسم میں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس گھر سے سنعا میں ایک کنیسہ عبادت خانہ بنایا کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے یہی آئے اور اسی کنیسہ کا تواف کریں عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور قبیلہ بنی کنانا کے ایک شخص نے مکہ پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سالودہ کر دیا جب ابراہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اسے بہت تیش آیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ قابعہ معسمہ کو گرا دے گا چنانچہ وہ اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر چلا اس لشکر میں بہت سے ہاتھی بھی تھے اور ان کا پیش رواہ ایک بڑے جسم والا کوہ پی کر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا ابراہ جب مکہ مکرمہ کے قریب مہنچا تو اس نے اہل مکہ کے جانور قیت کر لیے اور ان میں حضرت عبد المطلیب کے دو سو اونٹ بھی تھے حضرت عبد المطلیب ابراہ کے پاس آئے تو اس نے ان کی تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ آپ کس مقصد سے یہاں آئے ہیں اور آپ کا کیا مطالبہ ہے آپ نے فرمایا میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دے جائیں ابراہ نے کہا مجھے آپ کی بات سنکت بہت تعجو ہوا ہے کہ میں اس خانہ کعبہ کو دھانے کے لیے یہاں آیا ہوں جو آپ کا اور آپ کے باو دادا کا معظم اور محترم مقام ہے آپ اس کے لئے تو کچھ نہیں کہتے اور اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں اونٹوں ہی کا مالک ہوں اس لئے انہی کے بارے میں کہتا ہوں اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا یہ سن کر ابراہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیئے حضرت عبد المطلیب نے واپس آ کر قریش کو صورتحال سے اگاہ کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور ٹھوٹیوں میں پناہ گزین ہو جائیں چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا اور حضرت عبد المطلیب نے قابہ کے دروازے پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں قابہ کی حفاظت کی دعا کی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کی طرف چلے گئے براہ نے صورتر کے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا تو اس وقت محمود نامی ہاتھی کی حالت تھی کہ جب اسے کسی اور طرف چلاتے تو چلتا تھا لیکن جب قابہ کی طرف اس کا رخ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے ابراہ کے لشکر پر سمندر کی جانی سے پرندوں کی فیوجیں بھیجی اور ان میں سے ہر پرندے کے پاس تین کنکریاں تھی دونوں پاؤںوں میں اور ایک چونچ میں تھی وہ پرندے آئے اور کنکر کے پتھروں سے انہیں مارنے لگے چنانچہ جس شخص پر وہ پرندہ سنگریزہ چھوڑتا تو وہ سنگریزہ اس کے خود کو ٹور کر سر سے نکرتا ہوا جسم کو چیر کر ہاتھی میں سے گزرتا ہوا زمین پر پہنچ جاتا اور ہر سنگریزے پر تو شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس سنگریزے سے اسے ہلاک کیا گیا اس طرح پرندوں نے ابراہ کے لشکریوں کو جانوروں کی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا جس طرح یہ واقعہ رہا ہوا اسی سال سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت ہوئی الحمدللہ ازوجل آج ہم نے سورت فیل کی تفسیر جانی سورت میں ہمیں ایک کبرتناک انجام بتایا گیا ہے ابراہ کا جس نے کعبہ پر حملہ کرنا چاہا اور جس طرح ان کا انجام ہوا یعنی سمندر کی جانور سے پرندے آئے فوجوں کی طرح میں پرندے آئے اور ہر پرندے کے بعد تین تین کنکریہ ایک چونچ میں تھی اور دو پاؤں میں تھی تو جب وہ آئی اس پر ہر کنکری پہ جو جس کنکری سے ہلاک ہوا اس کا نام دکھاوا تھا اور جیسے ہی وہ کنکریہ نیچے پھینکتے تو اس آدمی کے پر وہ کنکریہ گرتی تو اس کا سر سے ریکہ پاؤں تک چیر کر چلی جاتی ان پریدوں نے اب رہا کے لشکریوں کو جانوروں کے کھائے بھوسے کی طرح کر دیا اور اینٹ پہ یہ بات بتائی گئے کہ جس سال یہ واقعہ رنما ہوا اسی سال سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اللہ حزوجل سے دعا ہے کہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ویڈیو کے اینٹ پہ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ